اسلام علیکم سامین اٹھائیس شوال المقدم اور آٹھ مئی ہیں خبر کا عنوان ہے کورونا ویکسین نامی انجیکشن کو پوری دنیا سے واپس لیا جا رہا ہے بتا دیں واپسی کا عمل چوپیس گھنٹے پہلے شروع ہوا ہے یعنی کل سات مئی سے کورونا ویکسین کا کوویڈ انیس کا جو انجیکشن تھا اس کو واپس لیا جا رہا ہے اور اس کا پورا نام تھا کوویڈ انیس ویکسین ویکس جے ویڈیا عام لفظ میں کوویڈ انیس کا انجیکشن آپ کو پتہ ہے کوویڈ انیس کے انجیکشن کے بارے میں گدیشتہ کئی ہفتے سے دنیا بھرے بحث چل رہی ہے بحث کیوں چل رہی ہے اس لئے کہ برطانیہ میں پچاس لوگوں نے اس معاملے کو لے کر عدالت کا دروزہ کھٹ کٹایا تھا پچاس لوگوں نے کہا تھا کہ کوویڈ انیس کے انجیکشن سے وہاں ان دنوں میں اکیسٹی لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار کورونا ویکسین کا یہ انجیکشن ہے یہ کہہ کر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا وہاں بحث چلی مقدمہ چلا جب کمپنی کو وہاں بھولایا گیا کمپنی کا نام ہے ایسٹرا جینکا ایسٹرا جینکانا عدالت میں مانا کہ ہاں انتہائی حد درج معاملات میں ایسے کچھ معاملے ہو سکتے ہیں جن میں کوویڈ انیس انجیکشن کا سائیڈ ایفیکٹ منفی ردعمل ہو سکتا ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے دو باتیں وہاں عدالت میں سامنے آئی تھی نمبر ایک خون کا جمنا نمبر دو پلیٹ لیٹ کا کم ہونا ساتھ ساتھ یہ بات ہی سامنے آئی تھی کہ یک بار کی اس انجیکشن کے بعد اگر پلیٹ لیٹ کم ہوتی ہیں تو ان کا پھر بڑھنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پلیٹ لیٹ اگر آپ کی گھٹ گئی اور پھر علاج کرا آپ دنیا بھرما گئے لیکن ان پلیٹ لیٹ کا دو بارہ بڑھنا اضافی شکل اختیار کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے استثنائی معاملات میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے آپ پوری خبر دوبارہ سنگیں اہشترا جینکا دواساز کمپنی نے دنیا بھر سے کورونا ویکسین کے انجیکشن کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جیسے میں نے بتایا یہ واپس کامل چوبیس گھنٹے پہلے شروع ہو گیا ہے بتا دیں عدالت میں اس کمپنی نے اعتراف کیا تھا یہ بات مان لی تھی کہ ہاں کوویڈ انیس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹ میں خون جم سکتا ہے اور پلیٹ لیٹ کم ہو سکتی ہیں جیسے میں نے بتایا پلیٹ لیٹ کم ہو جاتی ہیں اگر اسی وجہ سے ہوا ہے تو پھر ان کا بڑھنا ایک مشکل عمل ہو جاتا ہے تاہم کمپنی نے ایک مذہبہ خیز دعویٰ کیا ہے کمپنی نے ایک پروپیگنڈ یہ کیا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے جو عدالت میں بحث چل رہی ہے اس کا اور دوائی کے واپس لینے کا آپس میں کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں ہے یہ مہد اتفاق ہے کہ ہم اس وقت دوائی واپس لے رہے ہیں عدالت میں جو بحث چل رہی ہے اس کا حصہ کوئی لینے دن نہیں ہے ظاہر سی بات یہ بڑا جھوٹ ہے اس جھوٹ کو ایسے جھوٹ سو دو سال پہلے چل جا کرتے تھے لیکن آج کی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں ایسے جھوٹ نہیں چلا کرتے ویسی لوگ عام طور سے سمندار ہو چکے ہیں یعنی کمپنی کا دعویٰ پھر سنیے کمپنی کہنے یہ ہے کہ ہم دوائی واپس لے رہے ہیں لیکن دوائی کے واپس لینے میں اور عدالتی بحث میں کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی تعلق کوئی لینے دن نہیں ہے یہ مہد اتفاقی ہے سنا اور سنیے جو لوگ عدالت میں گئے ہیں پچاس لوگ انہوں نے اس کمپنی پر سو میلین پاؤنڈ کا مقدمہ کر رکھا ہے کہ انہیں سو میلین پاؤنڈ چاہیے اور جب پاؤنڈ کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری ہندوستانی روپے کے حساب سے ایک پاؤنڈ ہی سو روپے کے اسپاس ہوتا ہے تو حساب اندر لگا سکتے ہیں کہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ اور عرب روپے بن جاتے ہیں اگر کمپنی مقدمہ پوری طرح ہار جاتی ہے تو سو میلین پاؤنڈ کا حرجانہ وہاں بڑھتا آنے میں دینا پڑ سکتا ہے اگر وہاں حرجانہ دینا پڑ گیا تو پھر ہونے چاہیے کہ جن جن لوگوں کو پاس ویکسین کا سٹیفکٹ ہے جن لوگوں نے ویکسین دیا ہے اپنے اپنے طور پر مقامی سطح پر عدالت میں جانا چاہیے اور عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اپنی سرکار کو لکھنا چاہیے تاکہ یہ کمپنی مزید بیش چورہ پر آ جائے کیونکہ جن لوگوں نے انجیکشن لگوا لیے ہیں ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہیں اب ان کا کیا ہوگا کمپنی نے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں اعلان کیا ہے